میرے بارے میں ایک بات کہی گئی میری ایبسنس میں کہ بھائی دیویندر ببلی کی جگہ اگر میں رام کمار گوتم کو منطری بنا دیتا نہیں یہ بات میری گیر عظیم کہی جی اس کی عظیم اس نے مجھے بتایا تو پھر بھلا ان کو کوئی نراضگی نہیں ہوتی دیکھئے نہیں جب نہیں کھا سنو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ بھائی جانتا ہے اتنی باتیں ہوتی بھی نہیں جب ایم ایل اے بنے تھے ہم منطرہ لے کا جس دن رشتار ہوا تھا اسی دن ہماری بات چیت ختم ہوگی اسی دن میں نے اس کو یہ کہا تھا بھائی دیویندر کوشش کر لیو تو منطری بناتی میں تو یہ تروکی کا رات دے تو بھی نہیں لیو اور میں نے بیان بھی دیا تھا اب بارہ کے چوترے پہ کہ بھائی میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں لیکن میری میمبرشپ کا مزا لیا دس سال تک اگر اسی دن مجھے الگ کر دیتے میں کوئی ٹکٹار تھی تھوڑی تھا میں تو اس پارٹی کا بنانے والا تھا تو میں الگ سے ہمیں لے رہے لیتا یہ نو کے گھٹھا دسکتاب کرے جائے میرے کوئی تکلیف نہیں کی اور میں تو جب گیا تھا میں نے یہی کہا تھا اس سے بھائی دوسینت دیکھ میں جس کو اراک آیا ہوں سادان آدمی نہیں تھا سرکار کا بڑا پرجہ تھا اسے ہائی پورڈ کے جز لگائے ایک سیکنڈ میں نے کہا ایک سیکنڈ میں نے کہا بھائی مجھے کم سے کم پاور ایسی دے دینا کہ جس سے لوگ یوں نہ کہیں بھائی کس کو تو ور آیا اور کس کو بنایا یہ میں نے صرف اس کو کہا تھا جب اس کا جواب میں نے سن لیا اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی چلو کوئی بات نہیں جو لیکھ میں لکھا تھا بن گی اس دن چاہتا تھا صرف میں منتری بننا پاور کا ویسے نہیں بہت پاورفل کا کیونکہ پاورفل تھا بھی منو جس کو میں نے رایا تھا اس کے بعد تو میں نے کبھی شون گیا بھی نہیں اس طرف دیکھا بھی نہیں تو یہ جو بیان بازی کی بڑی غلط کی میرا حلقے میں آکے یوں بولیا نارلون میں کہتا ہے جی ان کو تو اٹھتے بیٹھتے سوٹے بیٹھتے منتری منڈل میں بننا چاہیے رہ بھلے آدمی ایک بار بھی نہیں کہا تم نے بہت کوشش کی مجھے منانے کی تم گناہگار نہیں ہو میں ہوں اس لائن پہ مجھے بنانا چاہتے تم نے کہا رہے بھلے آدمیوں تھاڑا منتری کے بنو ہوا میں تم نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا یہ بجبتان کیسا بجبتان ہے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد